یہ کہانی ہے راجن کی جو کی ایک کمپنی میں اسسسٹنٹ مینجر تھا سندل چھوی رنگ گورا قد کاٹھی میں کسی راجہ سے کم نہ تھا ان کی چھوی اتنی سندل تھی کی دیکھنے والوں کی نگاہیں کچھ دیر کیلئے ان کی چہرے پر ٹھہر جاتی تھی وہاں روج اپنے آفیس جاتا اور سام کو کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ سمیں بتایا کرتا تھا راجن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی ان کے جیون میں ابھی تک کوئی استری کا آگمن نہیں ہوا تھا ایک دن راجن اپنا کام کر کے واپس گھر آ رہا تھا راستے میں ایک بہت پرانا پینڑ پڑتا تھا جو کی ہرہ بھرہ تھا گرمی کے کارن تھکان سے چور راجن کچھ دیر اس پینڑ کی چھایاں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا کچھ ہی دیر میں تھنڈی تھنڈی ہوا کے کارن ان کی آنکھ لگ گئی اور سپنے میں انہیں ایک استری دکھائی دی جس کا روپ بڑا ہی موہنی تھا بڑی بڑی آنکھیں سندر تن جیسے کوئی اپسرا ہو اس کے سریر سے بھینی بھینی سگند آ رہی تھی جس کے اور راجن دھیر دھیرے کھیچا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اس کے لیے ہی آئی تھی کچھ دیر بعد راجن کے دوست نتین نے اسے پکارا راجن کیا کر رہے ہو گھر نہیں جانا کیا آج یہیں سونے کا ارادہ ہے ایکا ایک راجن کی نین ٹوٹ گئی اور وہ گھبرا کر اٹھا ارے کہاں گی وہ لڑکی کون لڑکی سپنا دیکھا کیا تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے ہاں ساید میں سپنا ہی دیکھ رہا تھا پر کیسی بھینی بھینی سگند تھی اس کی کائیہ میں مجھے ابھی بھی اس سگند کا احساس ہو رہا ہے پاگل ہو گیا ہے کیا چل گھر چل یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے اس کے بعد دونوں اپنے گھر کی عوض چل دیئے دوسرے دن اماوشیہ کا دن تھا رات میں دونوں اپنا کام نپٹا کر اپنے اپنے گھر کی عوض چلے تب ہی راجن کو اس پینڈ کے نیچے وہی لڑکی دکھائی دی جو اسے سپنے میں دکھی تھی اچانک وہ اسے دیکھ کا چوگ گیا تب ہی نتین نے کہا چلو بھائی بس آنے والی ہے تم کہاں کھو گئے تم چلو مجھے کچھ کام ہے میں ابھی آتا ہوں نتین کے جاتے ہی راجن اس پینڈ کے پاس گیا اور اس لڑکی سے بولا سنو تمہارا نام کیا ہے تم اس طرح اتنی رات کو اس پینڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو کہاں رہتی ہو تم انتجار اتنا کہہ کر وہ لڑکی مسکرانے لگی اس کی آواج اتنی میٹھی تھی کہ راجن اس کی اور ایک ٹک دیکھتا ہی رہ گیا اس کا روپ راجن کو بے چین کر رہا تھا اتنے میں ہی اس لڑکی نے راجن کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھیچا اور پاس میں بیٹھا لیا راجن جیسے کہ اس کی ہاتھوں کی کٹ پتلی بن گیا تھا اس کا سریر اس لڑکی کی چھونے کی وجہ سے سن ہو چکا تھا پھر وہ لڑکی بولی میرا نام مہینی ہے اور میں آنارد ہوں اتنا کہہ کر وہ لڑکی راجن کی اور بڑے آسا کے درشتی سے دیکھنے لگی تب ہی راجن نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اب تک کہاں رہتی تھی تم نہیں یہ سب جان کر کیا کروگے بس میں ایک اناتھالے میں رہا کرتی تھی لیکن جو اناتھالے چلاتا ہے اس کے مالک کی درشتی مجھ پر پڑ گئی اور وہ میرے ساتھ جبجستی کرنا چاہتا تھا جیسے تیسے اسے اپنے آپ کو بچا کر بھاگی ہیں اتنا کہہ کر وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور راجن کے کندے پر سر رکھ دی راجن اسے ایک ٹک بس دیکھتا جا رہا تھا جیسے ہی دن نکلنے کی شروعات ہوئی وہاں گایب ہو گئی صبح صبح سور سے راجن کی آنکھیں کھلی اور پاس میں کھڑا ویکتی اس سے کہا کیا بابو جی آج یہیں سو گئے گھر نہیں گئے راجن اٹھ کر اپنے گھر کی اوٹ چل دیا اور جلدی جلدی نہا دھو کر اپنے آفیس پہنچ گیا راجن کا من آج کام میں نہیں لگا اس کی آنکھوں میں تو موہنی کی چھوی گھوم رہی تھی اور کانوں میں اس کی آواج شام کے سمیں جب وہ اپنے گھر کی اوٹ جا رہا تھا تب اسے اس پیڑ کے نیچے وہی لڑکی کھڑی دکھائی دی راجن جلدی جلدی اس کی طرف پڑ گیا نیتن اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے راجن نے اس لڑکی سے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی موہنی مجھے چھوڑ کر گھر کی تلاس میں بھٹک رہی ہوں مجھے کچھ کام اور رہنے کے لیے گھر مل جائے تم برا نہ مانو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور آپ کا پریوار شاہب لوگ کیا کہیں گے میں اکیلا رہتا ہوں اور ان لوگوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک سرط ہے آپ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ میں رہتی ہوں ساتھ ہی مجھے کسی سے ملوانے نہیں لائیں گے بس تب ہی میں آپ کے ساتھ رہوں گی راجن نے موہنی کی شرط کو سویکار کر لیا موہنی راجن کے ساتھ چل دی راجن موہنی کا ساتھ پا کر بہت خوش تھا گھر جا کر موہنی نے سارا کام سنبھال لیا راجن کے لئے سوادشت بھوجن تیار کرنا اور گھر کی صاف صفائی کرنا اور جب رات ہوتی تو موہنی بڑے ہی سندر دکھائے دیتی راجن جب آفیس سے گھر آیا تو موہنی سچ دھج کر اس کا انتجار کر رہی تھی راجن نے جب اس کی سندرتہ کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پایا اس کے بعد وہ موہنی کو چھونے کے لئے بیچین ہو اٹھا راجن موہنی کے پاس آیا اور بولا میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں موہنی نے سوکار کرتے ہوئے کہا میں تو کب سے تیار ہوں آپ ہی قریب نہیں آتے راجن کو وہی بھینی بھینی سگند آنے لگی اور راجن موہنی کے ساتھ کھو گیا اور وہ دن با دن کمجور ہونے لگا ایک دن جب اس کے دوست نتین نے اسے دیکھا تو کیا بھائی تم آج کل بڑے کمجورت لگتے ہو سواست خراب ہے تو ڈاکٹر کو دکھالو نتین نے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کئی چیک اپ کی اور کہا تم شاریرک روپ سے کمجور ہو رہے ہو تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم بہت ادھک شاریرک شرم کر رہے ہو جتنا ادھک تم آرام کروگے اتنا تمہارے کے لیے صحیح ہوگا یہ سن کر نتین حیران ہو گیا اور کہا کیا کہا شاریرک شرم جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا تو کچھ کام نہیں کرتا یہ کسی اور کے پاس آج تک کہیں جاتا بھی نہیں یہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ اس طرح کا ویکتی نہیں ہے نتین ڈاکٹر کی باتیں سن کر حیران ہو گیا اور اس نے راجن سے پوچھا کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے پتا نہیں راجن میرے دوست میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو دوست ایسی کوئی بات نہیں ہے ہوگی تو میں جرور بتاؤں گا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے گھل چھوڑ دیتا ہوں تب ہی راجن کو موہینی کا خیال آیا اور کہا نہیں نہیں میں خود چلا جاؤں گا اس سے پہلے راجن کبھی بھی نتین کو اپنے گھر آنے سے نہیں روکا تھا نتین کو کچھ عجیب تو لگا پر وہ راجن سے کہا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اور کوئی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا میں چلتا ہوں راجن رات کو گھر پہنچا اور ادھر موہینی اس کا اسی طرح آج بھی انتجار کر رہے تھی جیسا وہ ہر روج کرتی تھی تب ہی موہینی نے راجن سے کہا آج دیر کر دی کہا نکل گئے تھے میرا سواست ٹھیک نہیں ہے تو مجھے میرا دوست ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اور پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا کہ میں آج کل کچھ جادہ ہی کمجور ہو رہا ہوں اس لئے مجھے صرف آرام کرنا چاہیے تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے تب ہی موہینی ایکا ایک راجن سے پول اٹھی تم نے میرے بارے میں ڈاکٹر کو کچھ بتایا تو نہیں نا نہیں میں نے کچھ نہیں بتایا لیکن موہینی کب تک ایسا چلے گا میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ماتا پتہ کو بلا کر تمہیں ملوا دو تاکہ وہ تمہیں دیکھ لے اور پسند کر لے یا سن کر موہینی گھبرا گئی اور کہ اٹھے نہیں نہیں مجھے کسی سے نہیں ملنا میری سر تیاد ہے نا پر کیوں موہینی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ہمیں بیوہ کی کیا جرورت ہم تو بینا بیوہ کے ہی ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے بیوہ کے بات جیا جاتا ہے راجن تم میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤگے چلو اب بھوجن کرو اس کے بعد میں تمہیں جی بھر کے پیار کرنا چاہتی ہوں نہیں موہینی آج نہیں ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کی صلاح دی ہے پر موہینی کامتر نگاہوں سے راجن کی اور دیکھتی رہی اور راجن اتنا کہہ کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا اور سوچنے لگا کہ موہینی نے شادی کے لیے منع کیوں کیا یہ سوچتے سوچتے میں جگ کر چوک گیا موہینی تم تم یہاں کیسے اور یہ درواجہ کیسے کھولا تم نے تو دوستو موہینی بینہ درواجہ کھولے راجن کے کمرے میں کیسے آئی اور موہینی نے شادی کے لیے منع کیوں کیا کیوں موہینی سب سے چھپ رہی تھی کیا ہے راج موہینی کا آخر کیا وجہ ہے اس کی یہ سب جاننے کے لیے پیاسی یکچنی کا اگلا اور انتیم بھاگ جرود دیکھیں